السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے میں نماز پڑھ رہا تھا گھر میں نماز کے بعد جب میں فارغ ہوا تو امی محترمہ کہنے لگیں کہ میں بستر پر نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہی تھی کہ بستر پر موٹا حصہ رہتا ہے اگر دو غیر رہتا ہے تو اس پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو میں کنفیزن کے شکار ہو گیا ہوں برائے کرم آپ جواب دے کر اندر الناس مشکور اندر اللہ مجھور ہوں جزاک اللہ خیرم سلام علیکم اس کی دلیل سعی بخاری کی حدیث ہے امی آئشہ رضیلان فرماتی ہے کہ میں سریر پر ہوتی تھی سریر نہیں چار پائی پر بستر پہ ہوتی تھی اور آپ سے صورت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی دیتی تھی ایک لمبا سا اس میں واقعہ ہے تو اس واقعوں کو بیان کرتے ہوئے امی آئشہ رضیلان نے یہ کہا کہ بستر پر آپ نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی دیتی تھی اور اب نماز پڑھ دیتے ہیں تو یہ حدیث تو بہت ہی واضح دلی لے کہ آپ سے سمیں خود بستر پر نماز پڑھا ہے تو بستر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ پاک ساپ سترا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صرف اس لئے کہ ہم اس پر سوتے ہیں اس لئے نماز نہیں پڑھ سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر آپ سوتے ہیں اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ دیکھیں صحیح بخاری کے جروایت میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں